26 جون 2020 السلام علیکم میرے دوستو سجنور ویلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر میرے گارڈن میں کون کون سے میرے پاس ہاؤس پرانٹ اور سبزی والے پودے ہیں اس کا پارٹ ون ہے میں ویڈیو کی ایک لیند بھی بنا سکتا ہوں لیکن ایک لیند بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لیے پارٹس کی صورت میں میں وہ بناوں گا کیونکہ اگر ایک ہی لمبی سی لیند بنا دوں گا تو ہو سکتا ہے کسی کو کسی پودے کے بارے میں جاننا ہوگا تو اس کو پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی اس لیے پارٹس کی صورت میں بناوں گا تاکہ اس سب کو دیکھنے میں آسانی ہو سکے اور سب جلدی سے اس کو واش بھی کر دیں تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے اپنے اس کونے سے شروع کرتے ہیں میرے اس کونے میں بہت ہی کم پودے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں اب سب سے پہلے یہ آتا ہے ہمارا بونسائی جس کو بونسائی تو نہیں کہیں گے لیکن بونسائی کی ایک کوشش کہہ سکتے ہیں یہ ہے فائکس کا پودا گرین آئس لینڈ فائکس گھول پتوں والا اس میں ایک نکیلے پتوں والا بھی آتا ہے اس کے پتے لمبی شیپ کے ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے گھول شیپ کے ہیں دیکھنے میں کافی خوبصورتی میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ کافی بوشی بھی بن جاتا ہے لیکن میں نے اس کو ہارٹ پون کیا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہماری نظر لکڑی کے اوپر ہی جائے ٹیب روٹس کے اوپر جائیں ٹیب روٹس اور ایریل روٹس جو نکل رہی ہیں اس کے اوپر جائیں تو یہ اولڈ لک دے سکتا ہے کچھ دن پہلے ہی میں نے اس کو ہارٹ پون کیا ہے یہ گرمی سردی ہر موسم میں گروہد کر سکتا ہے بہت زیادہ تھنڈ کے دنوں میں اگر اس کو اوپن ایریا میں بھی رکھتے ہیں تو بھی اس کی گروہد ہوگی بہت زیادہ گرمی میں اگر آپ اس کو فل دوپ میں رکھتے ہیں تو ہلکے ہلکے سے اس کے پتے پیلے ہوں گے اور اس کے بعد میں گھر جائیں گے لیکن یہ کافی ہارڈی پلانٹ ہے بہت کم پانی ملے تو بھی سروائف کرتا ہے اوور وارٹنگ ہو جائے تو بھی اس کو جلدی کوئی پرابلم نہیں ہوتی اس کو کوئی خات دیں یا نہ دیں یہ چلتا رہے گا ویسے یہ شیڈی ایریا میں بہت اچھی گروہد کر سکتا ہے مطلب کہ ٹروپیکل ایریا میں جہاں پر جیسے درختوں کی چھاؤں کے نیچے اس کی بہتی گروہد بڑھتی ہے ڈارک گرین کلر کے اس کے پتے رہتے ہیں اس کو کوئی خات نہ دے گروہد چلتی رہے گی اس کو فروڈ بھی لگتا ہے چھوٹے چھوٹے سے جس طرح مٹر کے دانے ہوتے ہیں اس طرح کا اس کو فروڈ بھی لگتا ہے لیکن وہ پورا سال کسی بھی مہینے میں لگ جاتا ہے کبھی کبھی بہار کے دنوں میں لگتا ہے کبھی بھرسات کے دنوں میں اور کبھی مارس سے اپرل کے مہینے میں بھی اور یہ ہر نرسی سے آپ کو مل جاتا ہے پودہ تقریبا پچاس روپے سے اس کی قیمت شروع ہوگی اور پھر جیسے جیسے پودے کی گروہد اور اس کی ایج اور گمرے کا سائز یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن منیمم پچاس روپے سے اس کی گروہد اس کا ریٹ شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ ہے سنگونیم سنگونیم ایک ایسا بشی پلانٹ ہے جو کہ شیڈی ایریا میں ہی گروہد کرتا ہے اور جس طرح منی پلانٹ گروہد کرتا ہے ویسے ہی یہ کرتا ہے اس کو ایرو ہیڈ بھی کہتے ہیں مطلب تیر جیسا ہیڈ تیر جیسا سر دور سے دیکھنے پر ایسا ہی لگے گا جس طرح ہم تیر کو دیکھ رہے ہوں آگے سے نکیلہ ہے اور پچھے سے دو اس کے کان ہیں ایرو ہیڈ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سب سے زیادہ خوبصورتی اس کی شیڈی ایریا میں ہی ہوتی ہے اور اس میں کافی سارے کلرز بھی آتے ہیں یہ کومن کلر ہے ہر نرسی سے آپ کو مل جائے گا لائٹ گرین اور ڈارک گرین اس کا کلر ہے بہت زیادہ تھنڈ کے دنوں میں اس کی گروہد رک جاتی ہے جس طرح منی پلانٹ کی گروہد تھم جاتی ہے ویسے ہی اس کی گروہد بھی رک جائے گی ویسے اس کی گروہد اگر آپ کسی درخت کے اوپر اس کو چڑھا دیں گے مطلب درخت کے ساتھ میں اس کو یہ ایری روٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح منی پلانٹ کی گروہد ہوتی ہے ویسے ہی ایری روٹ اس کی بھی ڈیویلپ ہوتی ہیں اور درخت کے ساتھ ہی یہ خود کو اینکر کر لیتی ہیں اور اوپر سالی سائٹ پر گروہد کرتی رہے گی بہت سارے پتے آ جاتے ہیں لیکن مجھے ایسے پودے جیسے کہ منی پلانٹ ہے ویسے ہی یہ سنگونیم کا پودہ بھی ہے یہ بوشی انداز میں ہی اچھا لگتا ہے اور چھوٹے سائز کا ہو جیسا کہ یہ ایک آٹھ ہنچ کا گملہ ہے اور دیکھ لیجئے کتنے اچھے سے یہ گروہد کر رہا ہے میں زیادہ اس کو لمبا چوڑا نہیں ہونے دیتا جیسے ہی یہ لمبا ہونے کی کوشش کرے ہم اس کو کار سکتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی بہت زیادہ پانی دیں گے تو اس کی نیچے سے جو روٹس ہیں وہ گل جائیں گی ابھی میں نے اس کو لگایا ہوا ہے کٹنگ گروئنگ میڈیا کے اندر جیسا کہ کوکو پیٹ ہو پیٹ موس ہو کمپوسٹ ہو اس طرح کا مکسر بنا کے اس کو گروہ کر سکتے ہیں کیونکہ رچ سوئل اس کو زیادہ پسند ہے جتنی زیادہ رچ سوئل اس کو دیں گے جس کے اندر نائٹروجن زیادہ ہوگی اتنی زیادہ اس کی گروہ بڑھے گی اور پتے بھی ڈارک گرین رہیں گے اور دیر تک ان کے پتے ڈارک ہی رہتے ہیں اور اس کی کٹنگ بھی بہت آسانی سے کسی بھی مہینے میں لگا سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ گروہ اس کی رہے گی بہار کے دنوں میں یا پھر برسات کے دنوں میں پندرہ جولائی کے بعد اس کی کلمیں لگا سکتے ہیں ایک پہنی طور لیجئے جیسا کہ یہ یہ انگر شوٹ اوپر والی سار پر گروہ کر رہی ہے یہاں سے ہم اس کو کاٹ لیں گے اس ایریا سے تو یہ والی جو رورس ہے یہ مٹی کے اندر دبا دیں گے اور اس کو تقریبا پندرہ سے بیس دن کے لیے رکھ دیں گے تو بہت سیارا رورس مٹی کے اندر ڈیویلپ ہو جائیں گے تو ہمارا پودہ بن جائے گا اس کی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں فائکس کی کسی بھی مہینے میں لگا سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھی گروہ کے لیے بہار کے دن اور برسات کے دن یہ دو سیزن ایسے ہیں کہ کٹنگ کی گروہ بہت اچھے انداز سے بڑھ جاتی ہے اور جلدی بڑھتی ہے اور سکہ کائی کا پودہ سکہ کائی کے مجھے کسی نے گفت کیے تھے سیڈز اس کو میں نے ان کی سیڈلنگ کی تھی بہت سارے پودے بنائے تھے تو ان میں سے صرف میرے پاس دو ہی رہے ہیں اور اس کو پیالے کے اندر میں نے لگایا ہوا ہے یہ ایک درخت بن جائے گا ابھی یہ بہت چھوٹا اس کی نیچر ہے یہ درخت بن جاتا ہے اور یہ گرمی کے دن میں ہی گروہ کرے گا سردی کے دن میں تقریباً اس کے سارے پتے گر جائیں گے جس طرح املی کے پودے کے پتے گر جاتے ہیں ویسے ہی اس کے پتے بھی گر جاتے ہیں تو فیلحال تو اس کو میں نے اسی باول کے اندر لگایا ہوا ہے دیکھوں گا جیسے اس کی گروہ زیادہ بڑھے گی تو اس کو شفٹ کرنا ہوا تو کر لیں گے ان کو فل دوپ میں رکھیں گے یہ اچھی گروہ کرے گا اگر زمین مل جائے اس کو تو پھر تو کیا ہی بات ہے اور اس کو نائٹروجن والی خاد زیادہ اچھی لگے گی جس طرح یوریا خاد ہے گائے کا گوبر ہے تاکہ اس کے پتے زیادہ دیر تک کھارے رہیں اور زیادہ فوٹو سنتزز کا عمل جاری رہے اور پودے کی گروہ زیادہ اچھے انداز سے بڑھ سکے اور یوکا پلانٹ جو کہ یہ ڈرائی سینیا فیملی سے ہے اس کو ڈرائی سینیا بھی کہہ سکتے ہیں ڈرائی سینیا میں بہت ساری ورائیٹیز آتی ہیں یہ بھی ایک ورائیٹی ہے جس کا نام ہے یوکا یہ بہت زیادہ بوشی پلانٹ بن جاتا ہے اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اس کا ایک اوپر سے سٹک میں نے کاٹی تھی ڈھنڈا کاٹ کر اس کو ایزا کلم لگایا تھا اور اس کی روٹنگ بھی شروع ہو چکی تھی آپ نے دیکھا تھا تو اس کو بوشی بنانے کے لیے بیسیکلی میں نے اس کی کٹنگ کی تھی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شوٹ یہاں سے نکلا اور ایک یہاں سے پہلے اگر نہ ہم کارتے تو ایک ہی ڈنڈا بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے تو دیکھنے پر کافی یہ ڈی شیپ بھی لگتا ہے اس لیے ایسے پودوں کی کٹائی کرتے رہنے سے پودا اور بھی آپ کا بوشی بن جائے گا یہ سردی گرمی ہر موسم میں گروت کرتا ہے تھنڈے ایریا میں بھی گروت کرتا ہے گرم میں بھی کرتا ہے لیکن اس کو زیادہ گرمی اچھی لگتی ہے گرمی میں اس کو فل دوپ میں رکھیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن شیڈی ایریا میں رکھیں گے تو پھر تو کمال ہی ہو جائے گا کیونکہ اس کو شیڈی ایریا بہت پسند ہے اس کو بہت سی کم پانی چاہیے اگر زیادہ پانی دیں گے تو اس کی روس نیچے سے گل جائیں گی جتنا ہو سکے اس کو خوشک رکھیں مٹی کو اس کو کوئی خات دیں یا نہ دیں یہ چلتا رہے گا اب یہ کافی آسے پودے ہیں جن کے نام ابھی مجھے معلوم نہیں ہیں لیکن جیسے جیسے مجھے پتا چلتا جائے گا میرے لیپ ٹوپ میں وہ نام سیف ہوتے ہیں تو میں اگلے پارس میں ان کو منشن کر دوں گا اب یہ ہے ہمارے پاس سیڈم سیڈم کی کافی ساری ورائیٹی آتی ہے سیڈم سیکویلنٹ ہوتا ہے پودہ تو اس میں کافی ٹائپ کے پودے ہوتے ہیں لیکن اس کو زیادہ تر سیڈم کے نام سے ہی کہتے ہیں سیڈم سیکویلنٹ یہ بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے اور اس کو پتوں سے بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پتہ تھا تو پتے سے بھی آگے اس کی گروہ شروع ہو گئی موسلی طور پر سیکویلنٹ کی جتنی بھی فیملی ہے سارے کی ساری پتوں سے بھی اپنی گروہ کو شروع کر لیتی ہے اگر کٹنگ نہ بھی لگائیں اگر آپ نے شٹ بنایا ہوگا تاکہ برسات کے موسم میں زیادہ پانی ملنے کی وجہ سے گملے کے اندر یہ گل نہ جائے تو آپ کے پاس یہ سالوں سال رہ سکتا ہے سردی کے دنوں میں بھی گروہ ہوتی ہے اور گرمی کے دنوں میں بھی لیکن گرمی کے دن میں اس کی زیادہ گروہ بڑھتی ہے اگر اس کو دوپ میں آپ رکھتے ہیں تو اس کے پتوں کا کلر بھی تھوڑا سا ڈارک ہو جائے گا اور ان کے ایجز پر لالی بھی آ جائے گی اور جو انڈر نوڈ ایریہ کافی لمبی ٹہنی آپ کو دیکھ رہی ہے یہ دوپ کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے جب پودے کو پروپر دوپ نہیں ملتی روشنی نہیں ملتی تو وہ ٹہنی لمبی ہونے لگتی ہے اور پتے کم آنے لگتے ہیں اگر آپ دوپ اور روشنی پروپر اس کو دیں گے تو انڈر نوڈ ایریہ کم ہو جائیں گے پتے ٹہنیوں پر زیادہ آئیں گے جو کہ پودہ بھی دیکھنے پر تب اچھا لگے گا اس کو کوئی کھاک نہ دیں اس کو مٹی کے اندر بھی لگا سکتے ہیں only کوکوپیٹ کے اندر بھی لگا سکتے ہیں لیکن ایسی سوئل جس کے اندر وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی زیادہ ہو اس کے اندر ہمیں زیادہ پانی نہیں دینا اگر ایک مرتبہ بھی پانی ہم نے دے دیا تو پھر سمجھ جائیے یہ پودہ ہی مر جائے گا اس لیے پانی کے اوپر خاص دھیان رکھنا پڑے گا آپ کو یہ بھی تقریباً دیر سو سے دو سو روپے میں چھوٹا سا پودہ مل جاتا ہے اور جیسے جیسے پودے کی گروت بڑی ہوگی یا گملا بڑا ہوگا تو ریٹ بھی اپ ہو جائے گا اور ایرو ہیڈ کی بھی سو سے دیر سو روپے سے قیمت شروع ہو جاتی ہے جیسے جیسے پودہ بڑا ہوگا گملا بڑا ہوگا ویسے ریٹ بھی زیادہ ہو جائے گا اور یوکا کا بھی یہی حال ہے سو سے دیر سو روپے کا چھوٹا سا پودہ مل جائے گا اور اس کا تو ہر مجھے پتا نہیں ہے کیونکہ یہ میں نے بیچ سے لگایا ہے نیرسی سے یہ کتنے کا ملے گا ہو سکتا ہے دو سے تین سو روپے کا مل جائے آپ کو لیکن وہ اس سائز کا نہیں ہوگا وہ بڑے سائز کا ہوگا جس طرح کہ یہ پودہ بڑا ہے اسی سائز کا ہوگا اور یہ بھی سیکولنٹ ہے لیکن ابھی اس کا نام معلوم نہیں ہے مجھے جن جن کے نام معلوم نہیں ہیں ان کو میں اگلے پارٹس کے اندر لے کر آوں گا اور یہ ہے ہمارا میپل جو کہ بیسکلی ہائی ویسکس کا پودہ ہے اس کو پھول بھی لگتے ہیں لیکن میپل کے نام سے یہ مشہور ہو چکا ہے اور اس کے پتوں کا سٹائل بھی دیکھنے پر ایسے ہی لگتا ہے اور پتوں کا کلر بھی کبھی یہ بہت زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے محرون کلر ہو جاتا ہے کبھی بلکل لائٹ گرین کلر بھی ہو جاتا ہے جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا لائٹ گرین کلر ہے اور کبھی کبھی ان کی وینز بھی ویزیبل ہونے لگتی ہیں رنگت دیکھ سکتے ہیں لالا رنگت ہے ان کی جو ٹیوبز ہیں پتوں کے اندر اور یہ سبھی کٹنگ کی تھرو ہی میں نے گروہ کی ہوئے ہیں اور اس کو اونلی کوکو پیٹ کے اندر میں نے گروہ کیا ہے اونلی کوکو پیٹ کے اندر بھی آپ کلمیں لگا سکتے ہیں پودے گروہ کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک بار بھی اس کے اندر اوور وارٹرنگ ہو گئی تو سمجھ جائیے آپ کے پودے گل جائیں گے یہ میرے پاس کئی سالوں سے چلتے آ رہے ہیں ایک پودے کو پر ہم ڈیپینڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ میکسیمم آر سے نو مہینے ایک پودا چلتا ہے اور اس کے بعد میں سوک جاتا ہے اس لیے ٹائم ٹو ٹائم جیسے جیسے اس کی زیادہ بوشی پودا ہوتا جائے گا ہم اوپر سے تقریباً دو سے تین انچ کی ٹہنی کاٹیں گے نیچے والے پتے ریموف کریں گے اور اس کو مٹی کے اندر لگا دیں گے تو ان کی روٹنگ کچھ دنوں کے اندر شروع ہو جاتی ہے بہار کے دن گرمی کے دن اور برسات کے دن یہ ان کی گروت کے لیے کافی آئیڈیل ہوتے ہیں کیونکہ ٹمپریچر اور ہیومیریٹی کافی آئیڈیل ہوتا ہے ان کے لیے تو پرمننٹ پودا نہیں ہے یہ سالوں سال ایک پودا آپ کے پاس نہیں رہ سکتا ہے بلکہ یہ ایک مدر پلانٹ آر سے نو مہینے ہی چلتا ہے اس لیے آر سے نو مہینے کے اندر اندر بہت ساری کلمیں بھی آپ بنا لیا کریں تاکہ کبھی بھی آپ کے پاس یہ پودے ختم نہ ہو اور جیٹ پلانٹ کو تو آپ جانتے ہی ہیں اس کی تعریف کرنے کا اور ڈیٹیل میں بتانے کا فائدہ بھی نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے جیٹ پلانٹ کی گروت کیسے ہوتی ہے اس کے اوپر بھی میری ڈھیروں ویڈیو موجود ہیں لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ ایک ٹوپک جو شروع کیا ہے جیٹ پلانٹ ہے یہ سردے گرمی ہر موسم میں گروت کر سکتا ہے بہت زیادہ ٹھنڈ ہو تو بھی اس کی گروت ہوتی ہے بہت زیادہ گرمی ہو تو بھی اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن اگر بہت زیادہ اس کو دوپ میں ہم رکھیں گے تو ان کے پتوں کا سائز تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے اور جیسے ہی تھوڑا سا شیڈی ایریے میں رکھیں گے تو ان کے پتوں کا سائز اس طرح کا بڑا بڑا بھی ہو جائے گا جو میں نے ریالائز کیا ہے اگر اس کو بہت کم پانی دیتے ہیں تو یہ پودا مرتا نہیں ہے لیکن اس کے پتوں کا سائز بہت چھوٹا ہو جائے گا یہ بھی سیکویلنٹ پودا ہے اس کی گروت بھی پتے سے شروع ہو سکتی ہے ایک پتہ توڑیے اس کو مٹی کے اوپر رکھ دیجئے اور کچھ ہفتوں تک اس کی گروت شروع ہو جاتی ہے لیکن سب سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ اس کی کلمیں آپ کارتے رہیں اور گرو کرتے رہیں دو سے تین انچ کی کلم کاٹی ہے اس سے زیادہ کلم نہیں کیونکہ جتنی زیادہ لمبی کلم آپ گرو کرنے کی کوشش کریں گے وہ گل جائے گی گرو نہیں ہوگی کیونکہ یہ ٹمبر نہیں ہے سخت لکڑی نہیں ہے سوف فوڈ کٹنگ ہے یہ مٹی میں لگائیں کوکو پیٹ میں لگائیں جس میں مرضی لگائیں اس کی گروت ہو جائے گی اس کو کوئی کھات نہ دے تو ابھی اس کی گروت ہوتی ہے بس پانی آپ نے نہ تو زیادہ دینا ہے اور نہ بہت کم دینا ہے بہت زیادہ ایک پودے سے میں نے ہزاروں پودے بنائے ہوں گے بہت سارے سیل بھی کر دی ہے ابھی میرے پاس یہ دیکھیں یہ ٹوکری کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ پانچ انچ کا یہ گملہ ہے اور اس کے اندر گروت دیکھیں کتنی زبردست ہے مٹی اس کی روز ہی خوشک ہو جاتی ہے جب اس کی مٹی خوشک ہو جائے تو پتیوں کے اوپر جوریاں سی آنے لگتی ہیں جس طرح پتے کے اندر سے پانی ہی چوس لیا گیا ہو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جنیاں پڑ رہی ہیں اس کو پانی کی کمی کی وجہ سے اگر ہم اس کو ابھی پانی دیں گے تو تقریباً ایک گھنٹے کے بعد ان کی پتیوں کے اندر مویسٹر بھر جائے گا موٹی موٹی سی ان کی پتیاں ہو جائیں گی اس لیے گبرانہ نہیں ہے یہ جلدی مرے گا نہیں بس پانی کی ابھی کمی ہے پانی دیں گے تو کچھ دیر کے بعد میں صحیح ہو جائے گا فوتینیا پلانٹ بہت ہی کمال کا ایک درخت ہے جو کہ تقریباً انیس سے بیر سوٹ لمبا ہو سکتا ہے اس کی خوبصورتی کیا ہے کہ اس کے پتے گھرین بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں ریڈ بھی ہوتے ہیں جو نئی گروت ہوگی نئے پتے آئیں گے وہ لار رنگ میں آئیں گے اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں گے وہ ہرے رنگ میں بدل جائیں گے جس طرح مرچ کے پودے کے پتے ہوتے ہیں نکیلے اسی طرح کی اس کی گروت بھی ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے یہ اپنی گروت کو بڑھاتے ہیں اور بہت زیادہ تیز گروت اس کی نہیں ہوتی ہے اس کو یہ دیکھیں اب سیڈز بھی لگ رہے ہیں یہ پھول ہیں یا سیڈز ہیں یہ ابھی میں جانتا نہیں ہوں اب جیسے جیسے اس کی گروت ہوگی ہو سکتا ہے کچھ جنوں کے بعد یہ کلیاں بن جائیں اور کھل جائیں اور دیکھیں گے اس کو پھول بھی لگتے ہیں یا نہیں ان میں سے خوشبو بھی آئے گی یا نہیں یہ تو ہمیں وقت بتائے گا پہلی بار اس نے میرے پاس یہ فلاورنگ اپنی شو کی ہے ہو سکتا ہے پھول کھل ہی جائیں تو یہ سردی گرمی ہر سیزر میں گروت کرتا ہے بہت زیادہ ٹھنڈ میں اس کی گروت تھم جاتی ہے لیکن اس کی جو نئی پتیاں آتی ہیں وہ تب بھی لار رنگ کی ہوتی ہیں اگر گرمی کے دنوں میں پتیاں آئیں تو بھی لار رنگ کی ہوں گی نہیں تو موسم کے حساب سے جو پتے نکلتے ہیں ان کا کلر کچھ اور ہوتا ہے لیکن یہ بارہ مہینے جب بھی پتہ نکالے گا وہ لار رنگ کا ہی نکالے گا اور آہستہ آہستہ سے وہ گرین ہوگا اس کی کلم بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے کچھ کلمیں لگانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ سروائیو نہیں کر پائیں تھی تو ان کے اوپر پھر میں ایکسپیرمنٹ کروں گا نئی طریقے کے ساتھ کہ کس طرح ہم ان کی گروت کروا سکتے ہیں اس کی پرائز کافی ہائے تھی یہ تقریبا میں نے ساڑھے آٹھ سو رپے کا لیا تھا تب تو یہ چھوٹا سا تھا اب تو یہ ہیر کافی بڑا ہو گیا ہے فوتینیا پلانٹ ہمیں عام نرسی سے دیکھنے پر نظر نہیں آتے ہیں اسی لیے اس طرح کے پودے مہنگے بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا یہاں کا پاکستان کا یا انڈیا کا نیٹیو نہیں ہے یہ باہر سے آتے ہیں سنگاپورت، ہائی لینڈ، چائنہ اس طرح سے اس کو میں نے گرو بیک کے اندر لگایا ہوا ہے اونلی بالو مٹی کے اندر تو اس کی گروت ہو رہی ہے اور میپل بھی آپ کسی اچھی نرسی سے پتا کریں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا جو ہائی بسکس کا پودا ہے یہ تقریبا آپ کو ڈیڑھ سو سے دو سو رپے کا ایک پودا چھوٹا سا مل جائے گا بڑا پودا ہوگا تو اس کا ریٹ بھی زیادہ ہوگا جب میں نے نرسی سے لیا تھا تقریبا تین سے ساڑھے تین سال پہلے تب ساڑھے تین سال پہلے کا ایک گملہ لیا تھا جو کہ دس انچ کے گملے کے اندر ایک ہی پودا لگا ہوا تھا اور اس کی گروت تھی ہمارے اس بلیک فائکس جتنی اتنی ہائٹ کا وہ پودا تھا جب ساڑھے تین سال پہلے کا میں نے لیا تھا اب تو اتنی ہائٹ میں ہوگا تو وہ مہنگا ہوگا اور اس ہاتھ میں ہے چائنیز بیمبو چائنیز بیمبو اور فوتینیا پلانٹ میں نے ایک ہی نرسی سے لیا تھا مارڈر لون کی وہ نرسی تھی مجھے نام یاد نہیں ہے کافی ساری نرسیز ہیں اصل میں جب بھی میں نرسیز پر جاتا ہوں تو میں ان کا جو بورڈ ہوتا ہے وہ ریڈ نہیں کرتا ہوں بس پودوں کو دیکھ کر فڑا فڑ سے نرسیری کے اندر گز جاتا ہوں تو یہ چائنیز بیمبو ہے شیڈی ایریا کا پودا ہے چھوٹے چھوٹے سے پتے رہیں گے چھوٹے چھوٹے سے بانس ہوتے ہیں یہ سٹکس آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی اس کی زیادہ سٹکس موٹی نہیں ہوتی جس طرح دوسرے بانس کے پودوں کی سٹکس موٹی ہو جاتی ہیں ویسے ان کی نہیں ہوتی ان کی گروہت اسی طرح چلتی رہے گی لیکن ان کی گروہت کافی حد تک سلو ہے جب سے میں لائے ہوں تقریباً مجھے ایک سار ہو گیا ہے ان کو لائے ہوئے کو تو تب کا یہ ویسے کب ویسے ہی ہے بلکہ ان کی نئی گروہت ہوتی ہے پتوں کے اوپر بھرننگ آ جاتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں کا موسم بھی گرم ہوتا ہے وہ سردی میں بہت زیادہ سرد ہوتا ہے یہ ٹروپیکل ایریا کا پودہ ہے جیسے رین فوریسٹ ہوتا ہے جیسے کہ بڑا بڑا درختوں کی چھاؤں کے نیچے جب ان کے اوپر بارش ہوتی ہے تو نیچے کافی نمی بن جاتی ہے تو یہ ایسے ایڈیاز میں اچھی گروہت کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پر تو ویدر کو ہم کنٹرول کر نہیں سکتے اور نہ ہی ان کا ٹمپریچر اور ان کی ہیٹ خود سے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن گروہت ہو رہی ہے مرا نہیں ہے فیلحال کے لیے یہ بھی تقریباً ساڑھے سات سو سے آٹھ سو روپیکہ میں نے لیا تھا اور وینڈرنگ جیو وینڈرنگ جیو ایک بہت ہی خوبصورت سا وشی پلانٹ ہے جو کہ زمین کے اوپر پھیل جائے تو ہماری زمین کو چار چاند لگ جاتے ہیں اس کے پتوں کی ویری گیٹیٹس کے پتے ہیں خوبصورتی میں اضافہ کر دیتے ہیں یہ بہت ہی خوڑی پلانٹ ہے لیکن عام نرسی سے جلدی یہ ملتا نہیں ہے کسی کسی نرسی والوں کے پاس یہ مل جائے گا لیکن موسٹلی یہ عام نرسی سے آپ کو ملتا ہی نہیں یہ مجھے گیفٹ آیا تھا تقریباً اسی سائز کا ایک پودا تھا جو کہ ابھی آپ کو دیکھ رہا ہے یہ تو اس کے اوپر میں نے کافی سارے ایکسپیریمنٹس بھی کیے تھے لیکن وہ سروائب نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ جب آپ کے پاس نئی ورائیٹی نئی سپیشی آتی ہے تو اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے آپ کو سمجھنے میں کہ اس کو کیسا موسم پسند ہے کتنا پانی پسند ہے کون سے مٹی پسند ہے اسی حساب سے وہ گروہت کرتا ہے تو جیسے مجھے پتا چلا کہ اس کو بہت ہی کم پانی کی ضرورت ہے اگر اس کی مٹی ہنڈر پرسند بھی خوشک ہو جائے تو بھی یہ پودا مرتا نہیں ہے یہ تقریبا ہوا کے اندر سے ہی اپنی پانی کی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے اس کو جتنی کم سپیس دیں گے اتنی زیادہ اس کی گروہت بڑھے گی جیسا کہ میں نے اس کو چھوٹے سے گملے کے اندر لگایا ہوا ہے اگر میں اس کو اس طرح رکھ دوں گا تو ان کی زیادہ سائیڈ برانچز نکلیں گی کٹائی کریں یا نہ کریں سائیڈ برانچز اس کی نکلیں گی ہی نکلیں گی لیکن اس کو سپورٹ دینی ہے صرف اس طرح کی سپورٹ دے دیں تو یہ ٹہنی کافی لمبی ہو جائے گی سائیڈ برانچز بھی بہت زیادہ نکلیں گی تو آپ کے پاس یہ جنگل بن جائے گا میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے ایک گملے کے اندر میں نے تقریبا ایسے ہی کٹنگ کو پھینک دیا تھا تو وہیں سے اس کی روٹنگ بھی شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اپنی روٹس کو خود ہی ڈیویلپ کر لیا ہے سرفیس کے اوپر ہی ان کی جڑیں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتی ہیں جس طرح منی پلانٹ کی گروہ ہے نا سمجھ لیجئے اس کی جڑوں سے بھی ان کی جڑے بہت کم گروہ کرتی ہیں منی پلانٹ کی جڑیں تو پھر بھی زیادہ آتی ہیں لیکن ان کی بہت ہی کم جڑے ہوتی ہیں اور زمین کے اندر بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاتی تقریباً دو سے تین انچ سرفیس کے اوپر ہی گروہ کرتی ہیں اور پودہ ہمارا بشی ہو جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے یہ دیکھئے ان کو لگائیں اور ان کے حال پر چھوڑ دیں تو ان کی گروہ پھر ہوگی گرمی کی دوب سے ان کو بچانا پڑتا ہے جون کے مہینے کی یا جولائی کے مہینے کی گرمی سے اس کو بچائیں گے تو پورا سال آپ کے پاس یہ گروہ کر سکتا ہے سردی کے دنوں میں بھی اس کی گروہ ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ ٹھنڈ کے دنوں میں ان کے پتے گل جاتے ہیں اس لیے سردی کے دنوں میں شیڑ بنانا پڑے گا اور گرمی کے دنوں میں بھی شیڑ کے نیچے رکھنا پڑے گا جیسا کہ ابھی میں نے ان کو پودوں کی چھاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے بہت زیادہ کم روشنی دیں گے تو پھر ان کا جو نوڈ ایریا ہے جیسے یہ انڈر نوڈ ایریا ہے ان کے اندر کافی سارا گھےپ آ جائے گا کم روشنی ملنے کی وجہ سے اگر پروپر دوب ان کو ملتی ہے پروپر روشنی ان کو ملتی ہے تو ایک ٹہنی کے اوپر بہت سارے پتے آپ کو دیکھنے میں ملیں گے جتنے زیادہ پتے اتنی زیادہ ان کی خوبصورتی یہ دیکھیں یہاں سے ایک نئی ٹہنی نکلنا شروع ہو گئی ہے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑیں گے تو ہی گروہ ہوگی کوکوپیٹ میں لگائیں کمپوسٹ میں لگائیں یا مٹی میں لگائیں سبی کے اندر ان کی گروہ ہو سکتی ہے جیسا کہ اس گملے کے اندر مٹی ہے تو مٹی کے اندر بھی ان کی بہت کمال کی گروہ بڑھ رہی ہے جس سیزن میں مرضی چاہیں ان کی آپ کٹنگ لگا سکتے ہیں جون کے مہینے میں ہو جولائی کے مہینے میں ہو دسمبر کے مہینے میں ہو جیسا موسم آپ کو ملتا ہے تین سے چار انچ کی اس کی کٹنگ کاٹی ہے جیسا کہ یہ ہے یہاں سے اس کی میں کٹنگ کاٹ لوں گا تو اس کو یہ بھلا پتہ ریموو کرلوں گا اور اس کو مٹی کے اندر لگا کے دس پرسنٹ پانی دوں گا مٹی کے اندر مطلب سو میں سے دس پرسنٹ پانی موجود ہونا چاہیے جب آپ کٹنگ لگاتے ہیں مٹی کے اندر یا کمپوسٹ کے اندر تو اس کی روٹ شروع ہوگی پندرہ سے بیس دن کے اندر کیونکہ اس کی زیادہ روٹ آتی نہیں ہے اس لیے اگر ہم بیس دن کے بعد بھی کلم کو کھینچے کے باہر تو نیچے سے اس کی روٹ تقریباً چھوٹی سی آدھی انچ کی روٹ بھی نہیں ہوتی اس وقت لیکن اوپر سے گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اس لیے اس کی گروتھ کو دیکھنے کے لیے اس کی جڑوں کو نہیں دیکھنا بلکہ اوپر سے ہی آپ نے اس کو دیکھنا ہے اوپر سے پودے کی گروتھ ہو رہی ہے جڑے ہو یا نہ ہو ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے اور یہ بھی تقریباً سو سے ڈیڑھ سو روپے کا مل جائے گا جیسے جیسے پودے کی گروتھ بڑی ہوگی گھملا بڑا ہوگا تو پرائز میں فرق پڑ جاتا ہے اور یہ جناب یہ ہمارا ہینگنگ پورٹ کے اندر پردہ بیل جس کو کرٹن وائن بھی بولتے ہیں پردہ بیل اور اس کو سہرہ بیل بھی بولتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو ٹیرس ہیں ہمارا وہ پورے کا پورا ہمارا ہرے ہرے پتوں سے کور ہو جائے لمبی لمبی ٹہنیوں سے تو ایسی بیل آپ لوگوں کے لئے بہت ہی سوٹیبر رہے گی جیسا کہ یہ میرا ایڈیا ہے نا یہاں پر میں نے ایک گملہ لگایا ہوا ہے پہلے بھی ہوتا تھا پچھلے سال یہاں پر بڑا سا ایک تھرموگول کا ڈبا تھا اس کے اندر میں نے لگائی ہوئی تھی اب تو یہ میں نے آٹھ ہنچ کے گملے کے اندر پردہ بیل لگائی ہے اور یہ ہماری پوری دیوار کے نیچے تک چلا جاتا ہے یہ تقریباً دس سے بارہ فٹ نیچے تک میرا چلا گیا تھا پورا میرا جو ماتھا ہے نا آگے سے گھر کا وہ سارا کور کر لیا تھا گرین گرین ٹہنیاں لمبی لمبی سی ٹہنیاں نیچے نکل رہی تھی کیونکہ یہ اوپر والی سائٹ پر گروت نہیں کرتی ہے یہ بالکل سیدھی نیچے والی سائٹ پر ہی گروت کرتی ہے تو ہینگنگ پورٹ کے اندر بھی اس کی خوبصورتی کسی سے کم نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اصل میں دوسری سائٹ پر سورج ہے اس لیے آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ دیکھئے تو اس طرح آپ نے گارڈن کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ اس طرح کے جو لوکل پودے ہوتے ہیں نا یہ اصل میں لوکل پودہ ہی ہمارا اب نیٹیز بن چکا ہے یہاں کا یہاں کی آب و ہوا کے حساب سے یہ بڑھ چکی ہے اور یہ دیکھیں آگے سے اگر ہم اس کی ٹہنی کو کار دیتے ہیں یہ بہت ہی لمبی ٹہنیاں اور رہی تھی نیچے تک جا رہی تھی تو آگے سے میں نے اس کو جیسے ہی کاٹا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بوشی پودہ بن رہا ہے اور ساتھ میں ایک اور برانچ بھی اس کی گروتھ کرنے لگ گئی ہے تو اس طرح آپ کا پودہ بوشی بھی بن سکتا ہے بہت زیادہ اس کی ٹہنییں جب لمبی ہو جاتی ہیں تو اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہیں یہ دیکھئے ایک میرے پاس یہ گملہ بھی ہے ہرے رنگ کے گملے کے اندر میں نے لگایا اور اس کی ٹہنیاں دیکھئے اب کتنی زیادہ لمبی ہو رہی ہیں تو یہ بھی اب نرسی سے لے سکتے ہیں کسی بھی لوکل نرسی سے یہ مل جاتی ہے پردہ بیل کے نام سے آپ لے سکتے ہیں سہرہ بیل کے نام سے لے سکتے ہیں اور کرٹن وائن کے نام سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں تو یہ بھی کافی ہاری پلانٹ ہے اس کو کوئی خات دیں یا نہ دیں صرف پانی اس کو زیادہ پسند ہوتا ہے کیونکہ جلدی ہی اس کی مٹی خوشک ہو جاتی ہے گملے کی کیونکہ جتنا زیادہ پودہ زیادہ بڑا ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کی پانی کی ریکوارمنٹ بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو گرمی کے دنوں میں اس کو زیادہ پانی دینا ہی پڑے گا سردی کے دنوں میں کوئی اتنی جلدی پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مٹی جلدی خوشک ہوتی ہی نہیں ہے اور یہ ہمارا بلیک فائکس بلیک فائکس ایک ایسا پودہ ہے جس کی ہائٹ کافی بڑی ہو جاتی ہے مان لیجئے تقریباً 20 سے 25 فٹ یہ اوپر بڑھ جاتا ہے اور یہ ایک پورا درخت بن جاتا ہے جس طرح برگت کا پیڑ ہوتا ہے اسی انداز میں اس کی گروہ بھی بڑھتی ہے کیونکہ وہ بھی فائکس فیملی سے ہے اور یہ بھی فائکس فیملی سے ہے اس کا اگر ہم پتہ توڑتے ہیں تو اس کے اندر سے دودھ نکلتا ہے ملک ٹائپ ایک لکورڈ نکلے گا یہ دیکھئے یہ فائکس فیملی کی نشانی ہوتی ہے تو موسلی جتنے بھی پودوں سے دودھ نکلتا ہے وہ فائکس فیملی سے ہی ہوتا ہے لیکن جو آک ہے آک اکوہ بھی اس کو کہتے ہیں آک کا پودہ بھی کہتے ہیں جو ایک جاڑی دار جنگلی پودہ ہے زہریلا پودہ ہوتا ہے اس کو آم کی طرح کا ایک پھل بھی لگتا ہے جڑی بوٹیوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے بھی دودھ نکلتا ہے لیکن وہ فائکس فیملی نہیں ہے لیکن موسلی جو دھرخت بن جاتے ہیں وہ فائکس فیملی سے ہی تعلق رکھتے ہیں جن کے اندر سے اس طرح کا ملکی ٹائپ لکورڈ نکلتا ہے یہ بھی کافی ہارڈی بہتا ہے چھوٹی سپیس میں بھی گروہت کرتا ہے بہت زیادہ بڑی سپیس میں بھی گروہت کر لے گا اگر اس کی جڑیں مطلب اس کی باؤنڈنگ بھی ہو جائے روٹ باؤنڈنگ بھی ہو جائے تو بھی اس کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے یہ اپنی گروہت کو ویسے ہی بڑھاتا رہے گا جس طرح برگت کا پیڑ اپنی گروہت کو بڑھا لیتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پرانے گھروں میں دیواروں کے اوپر بھی وہ اگ جاتے ہیں اور اگر اس کو ٹائم پر نہ کٹائی کی جائے اس کو نہ اکھارا جائے تو وہ آپ کی دیوار کو ہی پھار دیتے ہیں ان کی روٹس اتنی سٹرونگ ہوتی ہیں اور برگت کے پیڑ کی تو کیا ہی بات ہے وہ چوبیس سو گھنٹے اور پیپل کا پیڑ یہ چوبیس سو گھنٹے دونوں پودے اکسیجن دینے والے ہیں ہمیں کبھی یہ نائٹروجن پھینکتے ہی نہیں جب بھی دیں گے اکسیجن ہی دیں گے رات ہو یا دن ہو یہ پودے کتنے فائدہ مند ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ روڈ سائیڈ کے اوپر ایسے ہی پودے لگائے جائیں جو ہمارے موسم کو بھی ٹھیک کریں اور ہم انسانوں کے لئے بھی فائدہ مند ہو روڈ سائیڈ کے اوپر فٹ پاتھ کے کناروں پر اکثر ہمیں آج کل خوبصورت پودے ہی دیکھنے میں نظر آتے ہیں جن کی زیادہ کیر بھی کرنی پڑتی ہے اور وہ سیزنل بھی ہوتے ہیں جیسے کہ پھولوں والے پودے ہو گئے اور چھے مہینے سے سات مہینے ان کی عمر ہوتی ہے دن وہ خراب ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں دن نئے پودے لگائے جاتے ہیں لیکن ہمیں روڈ سائیڈ کے اوپر ایسے پودے لگانے چاہیے جن کی عمر کم از کم پچاس سال تو ہو اور ایسے پودے ہوں جن کی ہمیں زیادہ رکھوالی نہ کرنی پڑے پانی مل جائے ٹھیک ہے نا بھی ملے تو بھی وہ ہوا سے ہی اپنی پانی کی ضارورت کو پورا کر لیں تاکہ ایسے پودوں سے ہماری ہوا بھی صاف ہوگی پیوری فائر کا کام بھی کریں گے وہ اور ہم انسانوں کے لئے اکسیجن بھی دیں گے تو یہ میرا فیوری پودہ ہے ایسا پودہ جس کی زیادہ کیر نہیں کرنی پڑتی یہ شیڈی ایڈیا میں بھی رہتا ہے اور فل دوپ میں بھی رہ سکتا ہے فل دوپ میں اس کے پتے اور بھی کالے رنگ میں بدل جائیں گے اسی لئے اس کو بلیک فائکس کہتے ہیں اصل میں یہ بلیک کلر کے پتے نہیں ہوتے ہیں یہ گرین کلر کے ہی ہوتے ہیں لیکن ڈارک گرین کلر ہو جاتا ہے اگر اس کو آپ دور سے دیکھتے ہیں یا پھر فل دوپ میں اس کو رکھیں گے تو ان کے اندر جو کلورو فیل ہے وہ کافی کالے رنگ کا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کالے کالے سے پتے دیکھنے میں نظر آتے ہیں تو یہ آٹھ ہنچ کے گملے کے اندر لگا ہوا ہے اس وقت اس پودے کی قیمت تقریباً ڈیر سو سے ڈائی سو یا تین سو کے قریب تو ہوگی آپ چھوٹا لے لیں میں نے بھی چھوٹا لیا تھا یہ تقریباً نومبر دسمبر کے مہینے میں میں نے لیا تھا تب تو یہ تقریباً اس سائز کا تھا تقریباً سات سے آٹھ ہنچ کا تھا صرف ایک ہی ٹہنی تھی اور کوئی پتہ ساتھ میں نہیں تھا کیونکہ بہت زیادہ تھنڈ کے دنوں میں اس کے سارے پتے گر جاتے ہیں اگر وہ پودا چھوٹا ہوگا تو یہ کلم سے لگایا وہاں پودا تھا تو جیسے ہی میرے پاس آیا میں نے اچھی دیکھ بال اس کی کی اچھی دیکھ بال یہی ہے کہ اس کو ٹائم پر پانی دیں پراپر روشنی دیں تھنڈ سے بچائیں تو اس کی گروت ہوتی رہے گی شانے خدا آن کی ورائیٹی سن سیشن جس کو کہتے ہیں سن سیشن کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی کچھ ہفتوں پہلے کہ یہ ایک ڈوارف مینگو کی ورائیٹی ہے جس کو چھوٹے کت کے ہی جس کو چھوٹے کت میں ہی فروٹنگ شروع ہو جاتی آم لگنا شروع ہو جاتے ہیں میری ویڈیوز دیکھئے گا آپ کو پتا چل جائے گا اور یہ دیکھیں جناب یہ املی کے وہ پودے ہیں جو ہم نے بیچ سے لگائے تھے ان کی ہم نے سیڈلنگ کیچی ٹری کے اندر تو تقریباً دو سے تین ہفتے پہلے میں نے اس چھوٹی سی ٹری سے میں نے نکال کر اس کو بڑے باول کے اندر لگا دیا ہے اس جنگل کو اب اس کی گروت اور بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ بہت سارے پودے ایک ہی گملے کے اندر لگے ہوئے تو ظاہر سی بات ہے ان کی روڈ باؤنڈنگ بھی جلدی ہوتی ہوگی اس لیے ان کو بڑی سپیس کی جلدی ہی ضرورت پڑ جاتی ہے اگر ہم اس کو بڑی سپیس نہیں دیں گے روڈ باؤنڈنگ ہو جائے گی تو اس کے پتے آنا کم ہو جائیں گے نئی نئی ٹہنیاں نہیں آئیں گی اور جو پرانے پتے ہیں صرف وہ ہی کھڑے رہیں گے اور آہستہ آہستہ سے وہ بھی گھر جائیں گے تو ہمارا پورا پودہ ہی سوپ جائے گا روڈ باؤنڈنگ کی وجہ سے یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے روڈ باؤنڈنگ کی کہ آپ کے پودے کی گروت نئی بڑھ نہیں پاتی تو فیلحال کے لیے تقریباً دو سے تین مہینوں کے لیے یہ سپیس ان کے لیے کافی ہے اتنے سارے پودوں کے لیے جنگل کا ویو دے رہے ہیں ان کو اوپر سے اگر ہم کٹائی کر دیں گے تو یہ اور بھی پودہ بوشی ہو جائے گا تو جنگل ہی لگے گا ہمیں املی کا جنگل لیکن اس کو لاہور میں املی تو نہیں لگے گی اگر ہم اس کو زمین کے اندر بھی لگا لیتے ہیں تو تقریباً پانچ سے دس سال کا یہ پودہ ہو جائے گا اس کے بعد اس کو پھلیاں لگیں گی لیکن وہ پھلیاں موٹی نہیں ہو پائیں گی کیونکہ یہاں کا موسم ہی ان کے لئے آئیڈیل نہیں ہے یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ سوک جاتی ہیں پھلیاں لگتی ہیں لیکن سوک جاتی ہیں املی اندر بن نہیں پاتی اس کو بننے کے لئے تھنڈک کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہمارے یہاں تھنڈ بہت ہی کم ہوتی ہے دو سے تین مہینے کے لئے صحیح سردی ہوتی ہے اس کے بعد میں موسم بدلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو خوبصورتی کے لئے میں نے آج چھوٹے سے باول کے اندر لگا لیا ہے اور ایک میرا سنسیشن کا پودا مرجا رہا ہے یہ آئی تنک سروائیو نہیں کر پائے گا اور اخروٹ کا پودا یہ میں نے بیچ سے لگایا تھا مطلب اخروٹ ہم نے لگایا تھا ویڈیو اپنے دیکھی تھی کیسے طرح ہم نے ایک اخروٹ سے پودا بنایا تھا اور اس کو ایک گملے کے اندر چھوٹے سے گملے کے اندر شفٹ کر لیا تھا تو اب یہ دیکھیں یہ پودا تقریباً اس کے اندر شفٹ کی ہوئے کو مجھے ایک مہینے کے قریب ہو گیا ہے تو اس کی گروہ تھا بڑھ رہی ہے یہ اصل میں گھرنی کے دن میں ہی گروہ صحیح کرتا ہے اس کو آپ فل دوپ میں رکھیں گے تو بھی ٹھیک ہے شیڈی ایریا میں رکھیں گے تو بھی ٹھیک ہے لیکن فروٹنگ یہاں نہیں ہوگی جہاں تک مجھے لگتا ہے لیکن ہم نے کون سا یہاں پر پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے ان کے اوپر جب تک ہم خود نہیں کریں گے ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ یہاں لاہور میں یا کسی اور شہر میں اس کو فروٹنگ ہو سکتی ہے یا نہیں جب یہ درخت بنے گا دس سے بارہ سال اس کی عمر ہوگی یا اس سے زیادہ ہوگی تو ہی اس کو فروٹنگ ہوگی لیکن یہ گملوں کے اندر تو بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے اور یہ دیکھیں جناب یہ اڈینیم کے وہ پودے جو ہم نے سیڑ سے لگائے تھے یہ اڈینیم اوبیسم ہے جو پھول دینے والا پودا ہے یہ وہ والا ہے جس کا آپ کوڈیٹس موٹا موٹا سا دیکھ رہے ہیں اور ایک یہ والا یہ اوبیسم ہے اور جو لمبے لمبے ہیں یہ ارابیگم ہے ارابیگم کا بھونسائی بنتا ہے جیسے یہ لمبے لمبے سے ہیں یہ لمبا ہے یہ بھی ارابیگم کے ہیں ارابیگم کا بھونسائی بنتا ہے اور اوبیسم کا پھولوں والا پودا بنے گا یہ پھول زیادہ دیتا ہے لیکن پھول دونوں کو ہی لگتے ہیں آسا نہیں کہ پھول نہیں لگیں گے پھول لگتے ہیں تو بیج بنے تھے نا بیج میرے پاس آئے اور میں نے اس کو لگایا تو پودوں کی گروتھ ہو رہی آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پودے ہیں ان کی گروتھ اصل میں سلو ہوتی ہے موسم گھرم ان کو ملتا رہے گا تو ان کی گروتھ چلتی رہے گی بہت ہی کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے ان کو یہ ورائٹی تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی نرسی پر آپ کو مل سکے گی کیونکہ آج کل اس کا ٹرینڈ چڑھ رہا ہے جیسے جیسے یہ عام ہوتے جائیں گے پودے تو یہاں پر نرسی پر بھی آپ کو ان کے پودے مل جائے کریں گے ہو سکتا ہے کسی نرسی پر پڑے بھی ہوں لیکن یہ کافی مہنگے ہوتے ہیں تقریباً ان کی پرائز ہی پندرہ سو سے شروع ہوگی پودے کی اور ہزاروں میں چلے جاتی ہے لیکن یہ جتنے مہنگے ہیں اتنے نازک بھی ہیں پودے گل گئے تھے دوسرے ٹیرس کے اوپر اور ان میں سے صرف دو ہی بچ پائے تھے میں نے ان کو اب اپنے اس گرینڈ نیٹ والے شیڈ کے نیچے رکھ دیا یہاں پر بھارش نہیں آتی اوپر پلاسٹک لگا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت گروت بڑھ رہی ہے اس کی کٹائی کرتے رہنے سے یہ اور بھی اس کا جو کودیکس ہے یہ اور بھی تھک ہو جاتا ہے موٹا ہو جاتا ہے راؤنڈ میں ایسے لگتا ہے جس طرح ہم اولڈ درخت کو دیکھ رہے ہیں تو ایسے پودوں کی خوبصورتی ہوتی ہے اور اس کی پرائز بھی کافی ہائے ہو جاتی ہے پودوں کی لیکن اگر آپ کو کیئر کے بارے میں نہیں پتا تو پھر ہزاروں روپیا خرچ کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے یہ پودے آپ سے زندہ نہیں رہ پائیں گے ان میں سے کافی سارے آسے پودے ہیں جن کے مجھے نام نہیں پتا ہیں ان کے اوپر ہم اگلے پارٹ میں بات کریں گے پھر ہال کے لیے یہ پارٹ کافی لمبا ہو گیا ہے اب اگلے پارٹ میں ملیں گے نئے پودوں کی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ